موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل پولیٹن پر وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تاریٹ کا کہنا ہے کہ وزیراعلا خیبر پختونحال یمین گنجاپور نے اسلام آباد پر قبضے کی بات پہلی بار نہیں کی وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تاریٹ کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا تیریکن صاحب کی دھمکیوں کا نتیجہ عوام پہلے بھی عوام کے سامنے ہے عدالت معاملات کو عدالت اور سیاسی معاملات کو ڈائلاغ سے حل کرنے چاہیے تاکہ کی دھمکیوں سے نہ کسی کو فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ کم دیکھ چکی ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ سیاسی جماعتوں نے آپس میں گفتگو کی آزم نزیر تاریٹ کا کہنا تھا کہ میگ 2013 میں 14 میں کے دہاباد کے لیے جو کمیٹی بنی وہ فائنل نتیجہ پر پہنچ چکی تھی اگر اس وقت آمرانہ رویہ اختیار نہ کیا جاتا تو پی ٹی آئی کی تاریخ مختلف ہوتی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ گندم کے معاملے پر وزیر آزم نے چھے میٹنگز کی ہیں گندم خریداری پر ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو تین دن بعد ریپورٹ پیش کرے گی وفاقی کابینہ میں گندم کی خریداری کا معاملہ حل کیا جائے گا کسانوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹارگٹ کو ناصر بڑھایا بلکہ صوبائی حکمتوں سے بھی بات کی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا کارکردگی سے مقابلہ نہیں ہو رہا تو بدتمیزی شروع ہو گئی علی امین گنڈاپور کے پاس کارکردگی دکھانے کو کچھ نہیں اس آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا خیبر پختونہا حکومت کو یہ ایک عوامی منصوبہ دکھائے کہا خیبر پختونہا کو ایسا وزیراعہ ملہ جس کا حلیہ بھی ہنڈوں جیسا ہے علی امین گنڈاپور کی فراملی کی خواتین کے لیے امدردی رکھتی ہوں عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نواز اس حق بہت بڑا ایشو بنی ہوئی ہیں کہ وہ کیا پہنیں گی ہمارے محالفین کی زبان درازی کے کلچے میں تبدیلی نہیں آ رہی تاہم مریم نواز کو ان رمیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ خیبر پختونہا کے وزیراعہ کہتے ہیں کہ ہم وفاق پر چڑھائی کر دیں گے ہم جگہ جگہ جا کر پاکستان کی میشت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تو کبھی ان کے دفتر کے باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کی کچھ بہتری ہونے لگتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چڑھائی کر دیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے سابق جنوبی ایفریقی کرکٹر گیری کرسٹن کو پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ جبکہ سابق آسٹریلین فاسٹ والر جیسن گلیپسی کو ریڈ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران چیرمن پی سی بی موسن نکوی نے کہا دونوں تجربہ کار کوچز کی خدمات حاصل کی ہیں جبکہ ازر میمود پاکستان ٹیم کے اسسٹن کوچ ہوں گے موسن نکوی نے بتایا کہ ان غیر ملکی کھلاڑیوں کا آنے اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں ہمارے پوٹنشل پر اعتماد ہے انہوں نے بتایا کہ ازر میمود دونوں فارمیچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسٹن کوچ ہوں گے یہ وائٹ بال اور ریڈ بال کرکٹ ٹیموں کو جونیں گے چیرمن پی سی بی کا کہنا تھا کہ کرکٹ بورڈ کا کام پیسے کٹھے کر کے بینکوں میں جمع کرنا نہیں کرکٹ بورڈ کا کام پیسے کھیل پر لگانا ہے امید ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر کریں گے موسن نکوی کا کہنا تھا کہ ویمن کرکٹ ٹیم کے کوچ بھی لارہے ہیں تیم کی حالے تشویشناک ہے ان کا علاج کریں گے قومی ٹیم کی روجوان فاسٹ بولر ایسان اللہ کی انجری کے حوالے سے موسن نکوی کا کہنا تھا ایسان اللہ کے علاج کے حوالے سے شکایت ملی تھی منگل بود تک پینل کی ریپورٹ آ جائے گی جو بھی زماندار ہوگا اسے اخلاف ایکشن ہوگا چیرمن پی سی بی موسن نکوی کا مزید کہنا تھا کہ اخلافات ہوتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں کل سب نے دیکھا پاکستان ٹیم موتید ہو کر کھیلی اب تک کے لیے اتنا آئی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹونٹی سکس نیوز